موسیقی موسیقی نمشکار میں ہوں راہول شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پین آئینی اس دواغت ہے آپ کا حمادہ اس خاص پروگرام میں آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے کنہیہ کمار کی جی ہاں کنہیہ کمار نے ایک لائیو ٹی وی شو پر دی گالیوں اور وائرل ہو رہا ہے ویڈیو یہ پورا معاملہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے جنیو چھاتر سنگ کے پورو ادھکش کنہیہ کمار نے ٹی وی شو میں کتیت روپ سے اپشبد کا استعمال کیا ہے کنہیہ کمار کا یہ ویڈیو اب شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کو لوگ جم کر شیئر کر رہے ہیں اور پوشٹ بھی کر رہے ہیں دراصل ایک کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی چینل میں کنہیہ کمار نے جنیو کی چھاترہ شہلا رسید بی جے پی نیتا روہی چاہل پارٹی دار نیتا حردک پٹیل اور لے کی کا شوبہ راشتہ سرکت کر رہے تھے شو میں کنہیہ کمار سے جب وامپنت کے سکڑتے جنہ دھار پر سوال پوچھا تو اس سوال کا جواب دینے کے دوران انہوں نے کتیت روپ سے ایک گالی کا استعمال کیا شو کے موڈریٹر راہل کمل نے کنہیہ سے کہا کہ یہ بڑا واضف سوال ہے کہ لیفٹ کی ویچاردالہ لکت ہوتی جا رہی ہے اگر لیفٹ کیرل بھی ہار جاتا ہے تو اس پارٹی کو بھارت میں کھوجنا مشکل ہو جائے گا اس کے جواب میں کنہیہ نے کہا کہ یہ غلط شخص سے پوچھا جا رہا ہے انہوں نے کہا جب موڈی جی مانسک سرکار سے ہاتھ ملا رہے ہیں مارک کیجئے گا انہوں نے کہا کہ جب موڈی جی مانسک سرکار سے ہاتھ ملا رہے تھے تو اسی وقت کان میں پوچھ لینا چاہیے تک کیرل کب ہریانہ کب ہریائیے گا یہ ہم سے پوچھا کیوں جا رہا ان کے منچ پر بٹھائے ہیں اور جوڑے ہیں سپت گرانڈ میں بلائے ہیں سوال کنہیہ کمار سے پوچھے گئے بتا دے کہ ترپرا کے مکہ منتری بپلپ کمار دیو کے شپت گرانڈ سمارو میں پور بے سی ایم مانک سرکار اور پی ایم نریند موڈی بھی موجود تھے کنہیہ کمار نے ان پر پوچھے گئے سوال کا جواب دینے کے دوران ہی کتھی ترپ سے اپشبد کا استعمال کیا اس جواب کو آپ بتا سکتے ہیں اس جواب جو انہوں نے دیا ہے اور جس طرح کا انہوں نے اپشبد کہا ہے واقعی میں ایک ٹی وی چینل کے دوران ایسا کنہیہ کمار کو نہیں بولنا چاہیے تھا جس طرح کا اپشبدوں کا استعمال انہوں نے کیا ہے پی ایم موڈی دیش کے پردھان منتری ہیں اور کئی نہ کئی پردھان منتری کی ایک گریمہ ہوتی ہے ایک پدھ کا سامان ہوتا ہے تو جس طرح سے انہوں نے کنہیہ کمار نے جس طرح اپشبدوں کا استعمال کیا ہے ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے انہوں نے اپشبد کا استعمال کیا ہے وہ معاملہ بڑھ چکا ہے اور جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو ہے جو وائرل بھی ہو رہا ہے اور کچھ کو خوب شیئر بھی کیا جا رہا ہے شو میں کنہیہ کمار نے کہا کہ بجے پی ستہ کے دم میں ہے کنہیہ نے کہا کہ بجے پی لوگتندر کا گلہ موڑنا چاہتی ہے کنہیہ نے کہا کہ وپکش کا کام ہے سوال کرنا ستہ کا کام ہے جواب دینا لیکن بجے پی جواب دینے کے بجائے سوال ہی کرتی ہے تو کنہیہ کمار نے جس طرح کی بات کہیں کنہیہ کمار کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا کنہیہ کمار نے جس طرح کے اپشبدوں کا استعمال کیا ہے انہیں ایک ٹی وی شو کے دوران اس طرح کی بات نہیں کرنے چاہیے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس معاملے پر معاملہ گرما چکا ہے اور لوگ جو یوجر سے وہ تدہ تدہ کے کمنٹ کر رہے ہیں فیس بک پر ان کا کنہیہ کمار کا ویڈیو وائرل بھی ہو رہا ہے تو جس طرح سے آپ کو میں بتا دوں کہ کنہیہ کمار پر پہلے آرو بھی لگ چکے ہیں اور کنہیہ کمار نے جس طرح سے اپشبدوں کا استعمال پہلے بھی کیا ہے اور پہلے بھی اپشبدوں کے استعمال کو لے کر وہ چرچاؤں میں رہے ہیں تو یہ پہلا معاملہ نہیں ہے پہلے بھی وہ معاملے میں چرچاؤں میں رہے چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کنہیہ کمار کو بھی ایک بات کا دیان رکھنا چاہیے تھا اور جس طرح سے کنہیہ کمار نے پی ام موڈی کو اپشبد نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ ایک ٹی وی چینل کے دوران جو ہے لائیف کیمرے کے دوران اگر آپ شبد کا استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ غلط ہوتا ہے اگر بات کرتے ہیں پی ام موڈی پی ام موڈی دیش کے پردھان منتری ہیں اور پردھان منتری کے لیے اس طرح کے شبدوں کا استعمال کرنا کہنے کہیں شوبہ نہیں دیتا ہے ایک گریمہ ہوتی ہے پردھان منتری کے پتھ مریادہ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان سب چیزوں کو سوچتے ہوئے کنہیہ کمار کو جواب دینا چاہیے تھا حالانکہ دیکھیں جواب دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے کنہیہ کمار نے کہا یہ غلط ہے اور ہو سکتا ہے کنہیہ کمار پر ایکشن بھی لیا جائے لیکن یہ معاملہ اب رازنیتی گروپ لے چکا ہے اور یہ معاملہ جس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اب بی جے پی کی طرف سے بھی لگاتار پرتکریا آ رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے لگاتار ٹوئٹس آ رہے ہیں کمنٹس کیا جا رہے ہیں تو جس طرح سے ماحول اب گرما گیا ہے اور جس طرح سے کنہیہ کمار کے اوپر اب کہہ سکتے ہیں مسئیبت بڑھ چکی ہے لیکن جس طرح سے کنہیہ کمار نے بات کہی وہ ایسی بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھے باتیں کہنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن جس طرح سے اب شبدوں کا استعمال کیا کنہیہ کمار کو ایسا ایک شو کے دوران نہیں کرنا چاہیے تھا اگر میں بات کر لیتا ہوں کنہیہ کمار کی جیسے ہم بات بھی کر رہے ہیں تو دیکھیں جس طرح سے بتایا گیا کہ کنہیہ کمار نے فرسٹیشن میں آکا اور جس طرح سے یہ اب شبد کا استعمال کیا تو کہیں نہ کہیں پی اے موڈی کا ایک الگ دائت ہوتا ہے پی اے موڈی کا الگ پد ہوتا ہے اس پہ کہہ سکتے ہیں وہ پد جس پد پہ بیٹھے تو یعنی کہ کل ملا کر یہ ہے کہ ایسا اب شبد کا استعمال نہیں کہنا چاہیے تھا چلیے اب لوگ سوا چناؤ کی طرف اگر ہم رکھ کر لیتے ہیں 2019 کی طرف تو دیکھیں 2019 کو لے کر تمام طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جو بی جے پی ہے وہ ہر طرح کی رنیتی بنا رہی ہے تمام طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں تمام طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے بی جے پی 2019 کا چناؤ جیتنے کے لیے ہر اس طرح پر کوشش کر رہے ہیں واقعی میں یہ درشاد آئے کہ 2019 کا لوگ سوا چناؤ اب کی بار بہت ہی ٹککر والا ہے اگر میں کانگریس کی بات کرتا تو کانگریس کے عدیش راہل گاندی بھی چناؤ جیتنے کے لیے ہر اس طرح پر کوشش کریں اور اب جس طرح سے سونیا گاندی چرچاؤں میں آ گئے ہیں جس طرح سے سونیا گاندی کانگریس کا سپورٹ کر رہی ہیں اور جس طرح سے اب راہل گاندی کی راہل گاندی کو اور آئیڈیاز دے رہی ہیں اور طرح طرح کے دیکھیں رنیتی اپنا ہی چاری ہے تو اب کی بار یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بجے پی 2019 میں آئے گی کیونکہ اب کی بار کا جو مقابلہ ہے بہت ہی کہہ سکتے ہیں 50-50 کا مقابلہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ آخر کار سرکار کس کی بنے گی کیونکہ اگر میں بات کرلے تو بجے پی کے ساشنکال میں یعنی چار سال کے ساشنکال میں خالی بجے پی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کیا ہے پی ایم موڈی کی میں بات کرلے تو پی ایم موڈی نے جملے باجی کیے اور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیول جنتہ کو چھلا ہے جو چھاتر لوگ ہیں ان کو چھلا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں بیروچگاری کا اس قدر نیچے گھر چکا ہے کہ جو لوگ ہیں یوہ ورگ کے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور ویپاری ورگ کی میں بات کرتا ہوں تو ویپار جس طرح سے چوپٹ ہو چکا ہے ویپار جس طرح سے بند ہو گیا ہے تو اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ ویپاری ورگ بھی کس طرح سے پریشان ہے اور جس طرح سے وہ نعرے لگا رہے ہیں حال ہی میں دیکھیں کسانوں کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوہجار چودہ سے اور دوہجار اٹھارہ تک ابھی تک کا جو ریشو دیکھنے کو ملا کہ کسان ابھی بھی ابرے نہیں ہے کسانوں کی دکت ہے اور زیادہ بڑی ہیں کسانوں کی پریشانی ہے سرکار کے اس آشنکال میں اور زیادہ بڑی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے درشادہ ہے کہ سرکار کتنی ناکام رہی ہے سرکار نے کتنی لاپرواہی بڑھتی ہے اور دیکھیں اگر میں پین بی مہا گھوٹالی کی بات کرتے تو دیکھیں پین بی مہا گھوٹالا کوئی چھوٹا موٹا گھوٹالا نہیں تھا بارہہزار چار سو کروڑ روپے سے زیادہ کا گھوٹالا تھا لیکن پیسہ لینے کے بعد گھوٹالا کرنے کے بعد وہ ودیش فرار ہو گیا اور ایک بات یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ بھی ہے کہ جس طرح سے اگر میں بات کر رہا ہوں کسانوں کی اگر کسان بینکوں میں کرج بینک سے لون لینے جاتے ہیں تو انہیں تمام طرح کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے انہیں تمام طرح کے کاغذات دکھانے پڑتے ہیں انہیں ہفتے ہفتے بر بینک کے چکر لگانے پڑتے ہیں لیکن ایک نیرہ مودی ایک ادیوک پتی بینک سے لون لیتا ہے لون لینے جاتا ہے تو کچھ کچھ بینک کی قرمچاری سے لون دے دیتے ہیں یہ دکھاتا ہے سرکار کی کیا پرنالی ہے کیا استطیق ہے سرکار کی سرکار کس طرح سے بڑے بڑے ادیوک پتیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے یعنی کی جو کسان دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں اپنی کہہ سکتے ہیں کھیتی کی اوپاچ کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ فشلوں کو اناج کی جو اوپاچ کر رہے ہیں اور دیشوں میں جو ہے اناج جا رہا ہے لیکن جس طرح کی محنت وہ کر رہے ہیں کسان ان کا معافجہ انہیں صحیح ڈنگ سے نہیں مل پا رہا ہے ان کی مصیبتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ سب چیزیں درشاتی ہیں کہ کس طرح سے کسان ور کے لوگ بھی پریشان ہیں اور حال ہی میں اگر میں بات کروں جس طرح سے SSE کا معاملہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے کہ SSE کے پیپر میں دھاندلی ہوئی ہے اور چھاتروں کو کہنا ہے کہ جب پیپر انہوں نے دیا تو پیپر دینے کے بعد پتا چلا کہ پیپر تو لیک ہو چکا ہے اور جو آنچر انہوں نے دیا ہے اس سے پہلے ہی آنچر لوگوں کے پاس پہنچ چکے تھے تو یہ کہیں کہیں سرکار کی ناکامی ہے ہی سرکار نے لاپرواہی بڑھتی ہے ان چھاتروں کے بھوشوں کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے جو چھاتر دن رات ایک کر کے محنت کر کے پڑھائی کر رہے ہیں اتنی موٹی موٹی بک پڑھائی کرتے ہیں پڑھتی ہیں چھاتر لیکن سرکار ان کی سننے والی نہیں ہے سرکار ان کی بات نہیں سن رہی ہے سرکار ان کے کہہ سکتے ہیں بھوش کو لے کر نہیں چینتی تھے بے روزگاری کا اس طرح اس قدر بڑھ چکا ہے کہ جو محنت کر رہے ہیں چھاتر جو کہہ سکتے ہیں کہ رات دن چوبیسوں گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں اور ایک نوکری کا سپنا ڈھونڈ رہے ہیں نوکری کے تلاش کر رہے ہیں کہ سرکاری ویبھاگوں میں نوکرییاں نکلیں گے اور وہ جو ہے اپنی محنت سے وہاں پر جائیں گے لیکن سرکار نے جس طرح کا رویہ اپنا رکھا اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ موڈی سرکار نوکری دینے کے ارادے میں نہیں ہے اور روزگار بڑھانے کی شریڑی میں وہ بلکل بھی نہیں ہے دو ہزار چودہ میں پی ایم موڈی نے دیکھے ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دینے کے بات کی تھی لیکن ایک کروڑ تو چھوڑیے ایک ہزار نوکرییاں بھی آج لوگوں کے پاس نہیں ہے اس تھیتی تو اتنی وکٹ ہو چکی ہے یعنی کی پی ایم موڈی کو ویدیشی دورے کرنے کی فرصت نہیں ہے پی ایم موڈی لگا تار ویدیشی دورہ کرتے رہتے ہیں دیش میں کیا گھٹیت ہو رہا ہے دیش میں کیا سمجھے ہیں کوئی چنتہ کی بات انہیں نہیں ہوتی وہ نہیں جاننا چاہتے یہ سب درست آتا ہے کہ ایک پی ایم ہوتے وے انہیں دیش کی چنتہ نہیں ہے تو آخر کار جنتہ پھر ان کی چنتہ کیوں کرے جنتہ سرکار کو ووٹ کیوں کرے لیکن دو ہجار رونیس میں جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ سرکار کس کی آئے گی اور کسے وہ جتانا چاہتی ہے بہرحال آج کی اس پروگرام میں اتنا ہی اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جاتے دیجئے نمشکال موسیقی